موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آسان منطق کا پہلا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آف حضرات کو کہ عالمیت کی پروگرام میں ہمارے یہاں منطق کا جو سبجیکٹ ہے وہ بھی انکلوڈڈ ہے اور منطق کے بارے میں میں کچھ تفصیلات بہت پہلے ہی آف حضرات کو دے چکا ہوں تو آسان منطق جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے اور جس کے آتر استاد محترم مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نوراللہ مرقدہو ہیں یہ اردو کا ایک سمپلیفائیڈ ورزن ہے اس کتاب کے ذریعے ہم علم منطق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یعنی کی لوجک جسے کہا جاتا ہے the discipline of logic تو ہم discipline of logic جو ہے منطق جو سبجیکٹ ہے اس کو بازابطہ طور پر آج ہم شروع کریں گے اور آج ہم پہلا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدم ومسلیہ تصورات کی بحث تصورات کے بارے میں ہم جلد ہی پڑھیں گے کہ یہ تصورات ہے کیا تو سب سے پہلے ہم تصورات کی بحث کو کور کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہے پہلا سبق this is the first lesson of this book سب سے پہلے ہم جو اس کتاب میں پڑھنے جا رہے ہیں اس پہلے سبق میں وہ ہے علم اور اس کی قسمیں یعنی علم کی سے کہتے ہیں علم کی حقیقت کیا ہے علم کی ماہیت کیا ہے علم کی definition کیا ہے logical اور philosophical جو definition ہے knowledge کی وہ کیا ہے اسے ہم دیکھیں گے پھر علم کی بنیادی طور پر جو دو قسمیں ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے مثالوں کے در یہ ان تمام چیزوں کو ہم سمجھتے ہوئے جائیں گے اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لئے بلکل کلیر ہو جائیں گی علم اور اس کی قسمیں یعنی knowledge and its categories its types its kinds its classifications تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ علم کیا ہوتا ہے what is knowledge what is علم in Arabic علم کی حقیقت کیا ہے علم کی definition کیا ہے تو بتا رہے ہیں علم کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آنا یعنی ہمارے ذہن میں کسی بھی چیز کی جو صورت اور image ہوتی ہے اور جو کسی چیز کی صورت اور image ہمارے ذہن میں آکے بیٹھتی ہے establish ہوتی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں علم تو علم کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آنا یعنی کسی بھی object یا کسی بھی انسان یا کسی بھی شئے کی جو صورت ہے وہ ہمارے ذہن میں جو بیٹھتی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں علم اب اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں جیسے کسی نے بولا زید یعنی کسی نے کہا زید تو زید نام کسی نے استعمال کیا ہمارے سامنے تو یہ جو زید ہے جو زید لفظ بولا گیا اور زید لفظ بولتے ہی جو اس کی امیج ہمارے ذہن میں آ گئی تو گویا کی زید کا علم ہمارے ذہن میں آ گیا یہی ہے علم یعنی کوئی چیز بولی گئی اور اس کی صورت ہمارے ذہن میں آ گئی ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ یہ چیز ہے جو بولی گئی ہے تو اب اسی چیز کا نام ہے علم This is the definition of علم Something comes to your mind The image of something comes to your mind That is knowledge کسی چیز کی امیج آپ کے ذہن میں آ جائے تو اسی چیز کو کہتے ہیں knowledge یہ علم کی most basic definition ہے most basic جو explanation ہے علم کی logical اور philosophical یہ وہ definition ہے ظاہر علم کی اور بے شمار قسمیں ہوتی ہیں دوسرے انگل سے دوسرے پرسپیکٹیو سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر logical اور philosophical اسٹائل میں علم کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اسی کی definition بتائی جا رہی ہے تو علم کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آنا جیسے کسی نے بولا زید اور ذہن میں اس کی صورت آ گئی تو یہ زید کا علم ہے نیچے انہوں نے footnote دیا ہے footnote میں علم کی definition کو انہوں نے مزید سمجھانے کی کوشش کیے example کی ذریعے یہ سمجھاتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جس طرح آئینے کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو اس میں اس چیز کی صورت نقش ہو جاتی ہے یعنی جیسے کوئی آئینہ ہے کوئی mirror ہے اس کے سامنے جب کوئی چیز رکھی جاتی ہے کوئی object ہوتا ہے تو اس object کی image reflect ہو جاتی ہے آئینے میں mirror میں اسی طرح ذہن میں بھی چیزوں کی صورتیں نقش ہوتی ہیں یعنی جیسے آئینے میں objects کی image reflect ہوتی ہے اسی طریقے سے ذہن میں جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کی صورتیں بھی نقش ہوتی رہتی ہیں یعنی ہمارا جو دماغ ہے human brain ہے ہمارا جو دماغ ہے اس میں چیزیں اور ان کی صورتیں کیا ہوتی ہیں نقش ہوتی رہتی ہیں reflect ہوتی رہتی ہیں آگے کہنے بلکہ آئینے میں تو دکھائی دینے والی چیزیں ہی نقش ہوتی ہیں یعنی جو چیزیں visible ہوتی ہیں جن کا کوئی physical structure ہوتا ہے وہی چیزیں آئینے میں نظر آتی ہیں reflect کرتی ہیں لیکن انسان کا ذہن اتنا بڑا miracle ہے اتنا بڑا divine miracle ہے the most amazing thing the human being has وہ کیا ہے اس کا brain اور اس کا ذہن ہے تو کہہ رہے ہیں کہ بلکہ آئینے میں تو دکھائی دینے والی چیزیں ہی نقش ہوتی ہیں مگر ذہن میں دکھائی دینے والی چھوئی جانے والی چکھی جانے والی سنائی دینے والی سونگی جانے والی اور سمجھی جانے والی سب ہی چیزوں کی صورتیں آ جاتی ہیں یعنی کوئی ضروری نہیں کہ جو چیز visible ہو اسی کی image انسان کے brain میں انسان کے ذہن میں آئے گی بلکہ کوئی بھی شے چاہے اس کو دیکھا جا سکتا ہو یا چھوہ جا سکتا ہو یا چکھا جا سکتا ہو یا سنا جا سکتا ہو یا سوہا جا سکتا ہو یا سمجھا جا سکتا ہو ان تمام چیزوں کی image انسان کے ذہن میں آکے fit ہو سکتی ہے بیٹھ سکتی ہے اور establish ہو سکتی ہے تو آئینہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ایک limited چیز ہے اس میں limited چیزوں کی image آتی ہے لیکن انسان کا جو دماغ ہے وہ تمام چیزوں کو cover کر لیتا ہے اس میں touch کی جانے والی بھی چیزیں آ سکتی ہیں اس کی image آ سکتی ہے test کی جانے والی یعنی چھکی جانے والی چیزیں بھی اس کے دماغ میں آ سکتی ہیں سنائی دینے والی جو چیزیں ہیں جن کو انسان جو ہے hear کرتا ہے سنتا ہے ان چیزوں کی بھی image ہم اپنے ذہن میں لاسکتے ہیں سونگی جانے والی smell کی جانے والی سمجھی جانے والی یعنی comprehend اور understand کی جانے والی چیزوں کو بھی ہم اپنے ذہن میں لاسکتے ہیں ان کی صورتوں کو ہم لاسکتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں اور ان کی جو صورتیں ہیں یہی ہر چیز کا علم ہے یعنی اس کی جو صورت ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے اسی صورت کا آ جانا اسی image کا ہمارے ذہن میں flash کرنا آ جانا ہی دراصل علم ہے اسی کو ہم کہتے ہیں knowledge اس کو یہ اور مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں آگے ہم ایک مثال اور دیکھ رہے ہیں دیکھو ہم ایک شخص کو دیکھ کر اور اس کی آواز سن کر یہ کہتے ہیں کہ یہ زید نہیں ہے یعنی مثلا آپ زید کو جانتے ہیں زید کو جانتے ہیں کہ یہ زید ہے لیکن زید کے علاوہ اگر کوئی اور انسان آپ کو نظر آیا عمر تو عمر نظر آیا عمر کو آپ نے دیکھا تو زید کی صورت اب آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی ہم جب عمر کو دیکھیں گے تو عمر کی صورت آئے گی اور زید کو دیکھیں گے تو زید کی آئے گی کسی اور شخص کو ہم نے دیکھا اور اس کی آواز سنی تو اس کو دیکھ کر اس کی آواز کو سن کر ہم زید کا تصور اپنے ذہن میں نہیں لائیں گے زید کا تصور ہم اپنے ذہن میں اسی وقت لائیں گے جب زید کی بات سنے اور زید کو ہم نے دیکھا ہو ہم نے اگر عمر کو سنا ہے تو عمر ہی کی تصویر ہمارے ذہن میں آئے گی تو جس شخص کو متعین طور پر ہم دیکھتے یا سنتے ہیں اسی کی تصویر ہمارے ذہن میں آکے ریفلیکٹ کرتی ہے اور جمتی ہے جس چیز کو ہم نہیں سنتے ہیں یا ہم نہیں دیکھتے ہیں اس کی امیج ہمارے ذہن میں نہیں آتی ہے دیکھو ہم ایک شخص کو دیکھ کر اور اس کی آواز سن کر یہ کہتے ہیں کہ یہ زید نہیں ہے اس واسطے کی زید کے دیکھنے اور اس کی آواز سننے سے ہمارے ذہن میں جو صورت آئی ہوئی تھی وہ ایسی نہیں ہے کیونکہ زید کو ہم جانتے ہیں زید کی آواز کو ہم جانتے ہیں زید کی صورت کو ہم جانتے ہیں زید ایک مثال دی گئی ہے ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں ڈیلی لائف میں جن لوگوں کو جانتے ہیں اور ان کی آواز سنتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ فلا صاحب ہیں یہ فلا صاحبہ ہیں یہ فلا شخص ہیں تو ہمیں اس کا اگزیکٹ علم ہو جاتا ہے تو ہم جب کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ فلا نہیں بلکہ فلا ہیں تو یہ جو امتیاز کر لیتے ہیں ہم کسی کی آواز سے کسی کو دیکھ کر اور پھر اس کی بدولت جو ہمارے ذہن میں ایک خاکہ بنتا ہے جو ایمیج بنتی ہے جو صورت ریفلیکٹ ہوتی ہے منتقش ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے علم اسی طرح سے ناشپاتی ہے یعنی پیر پیر ایک فل ہے ناشپاتی ہے اسی طرح ناشپاتی کو دیکھ کر چک کر سون کر اور چھو کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیب نہیں ہے یعنی جب ہم ناشپاتی سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیب نہیں ہے یہ کیلہ نہیں ہے یہ ناشپاتی ہے کیونکہ اس کی جو ایمیج ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے اور اس سے ریلیٹڈ جتنی ساری چیزیں ہیں وہ ہمارے ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں تو اس کے ذریعے ہم پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ ناشپاتی ہے یہ کوئی اور فل نہیں ہے اسی طریقے سے جب ہمارے سامنے سیب ہوتا ہے تو ہم سیب کو دیکھتے ہیں جب تو ہمیں یہ معلوم رہتا ہے کہ یہ سیب ہے سیب کے علاوہ یہ کوئی اور دوسرا فل نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ سیب کے دیکھنے چکنے سے جو صورت ذہن میں آئی ہوئی ہے وہ ایسی نہیں ہے یعنی سیب کی صورت علاوہ ہے اور ناشپاتی کی علاوہ ہے تو جب ناشپاتی ہمارے سامنے ہوگی تو اس کی صورت کو دیکھ کر اس کو چک کر ہم یہ بالکل فیصلہ کر لیں گے کہ یہ سیب کے علاوہ ہے کیونکہ سیب علاوہ ہے تو اس کی صورت سے اور اس کے ٹیسٹ سے ہی ہم نے اس کا علم اپنے ذہن میں رکھ لیا غرض دیکھنے چھونے وغیرہ سے ذہن میں ایک صورت آ جاتی ہے یعنی کہ دیکھ کر کبھی کبھی observation سے کسی چیز کو watch کر کے کسی چیز کو دیکھ کر کبھی کبھی کسی چیز کو touch کر کے ہمارے ذہن میں ایک صورت آ جاتی ہے a certain image comes to our mind when we see something when we look at something when we touch something when we smell something تو یہ چیز کہلاتی ہے علم کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو نہ تو دیکھتے ہیں نہ تو سنتے ہیں اور نہ ہی چھوتے ہیں نہ ہی چکتے ہیں نہ ہی سنتے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں یعنی کسی چیز کو ہم comprehend کرتے ہیں understand کرتے ہیں تو comprehension اور understanding جو ہماری ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی ہم علم کو حاصل کرتے ہیں کیونکہ comprehension کا جو پروسس ہوتا ہے understanding کا جو پروسس ہوتا ہے اس پروسس کے ذریعے ایک صورت ہمارے ذہن میں آ کے منتقش ہوتی ہے establish ہوتی ہے اور بیٹھتی ہے تو understanding کے ذریعے بھی اور اسی طریقے سے comprehension کے ذریعے بھی ہم ادراک کرتے ہیں چیزوں کا اور ان کی صورت ہمارے ذہن میں آ کے منتقش ہوتی ہے بیٹھتی ہے تو یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے footnote کے ذریعے بھی آپ نے سمجھ لیا detail سے اور جو main text ہے main text میروں نے short میں بتا دیا ہے آگے دیکھئے اب علم کی یہ دو قسمیں کرنے جا رہے ہیں جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اس علم کی دو قسمیں ہیں اور علم کی جو یہ دو قسمیں ہیں یہ ہے تصور اور ایک ہے تصدیق یعنی علم کی جو بنیادی طور پر قسمیں ہیں وہ ہے تصور اور تصدیق دیکھئے یہ تصور اور تصدیق جو علم کی تقسیم ہے یہ the most basic division ہے the most basic division of علم the broadest classification of علم علم کی جو اولین درجے کی جو تقسیم ہے سب سے براڈ اور سب سے بنیادی جو تقسیم ہے وہ تصور اور تصدیق کی ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے logic یعنی منطق علم المنطق ہم پڑھ رہے ہیں علم المنطق کی جو بنیاد ڈالی گئی اس کی جو foundation ڈالی گئی وہ یونان کے زمانے میں ڈالی گئی یونانیوں نے اس کو develop کیا اس سبجیکٹ کو انہوں نے ہی develop کیا بعد میں مختلف وجوہات سے مسلم scholarship نے بھی اس کو adopt کیا مختلف مقاصد کیلئے اس کا استعمال کیا گیا اس کی تفصیل میں اپنے بعض lectures میں دے چکا ہوں تو مسلمانوں نے بھی اپنے area کے اعتبار سے یعنی مسلمانوں نے اس کو جب adopt کیا تو اس کو جو کا تو نہیں لیا ظاہر ہے Arabic language مسلمانوں کی سب سے اہم سبان تھی liturgical language تھی اور یہ scholarship کیلئے language تھی تو مسلمانوں نے جو یونان کا جو پورا سسٹم تھا جب اس کا translation کیا گیا تو translation جب کیا گیا تو translation میں ایک بہت بڑی دشواری آئی کہ terms کو کیسے translate کیا جائے جیسے تصور اور تصدیق ہے تصور اور تصدیق یہ کوئی پرانی استلاح ہے اسی پرانی استلاح کا ایک approximate یا closest translation ہے تصور اور تصدیق تو بہرحال یہ تصور اور تصدیق جو ہے یہ پرانے زمانے ہی میں جو علم کی جو تقسیمیں چل رہی ہیں انہی کی بنیاد پر یہ تقسیم کی گئی ہے اور تصور اور تصدیق جو تقسیم ہے عجیب بات ہے کہ یہ ابو نصر الفارابی ابو علی ابن سینہ کے زمانے سے ہوتے ہوئے علامت افتازانی کے زمانے سے گزرتے ہوئے مولانا قاسم نانوتوی کے زمانے تک آئین کی آج ہمارے زمانے تک یہ اسطلاح چلی آ رہی ہے یعنی قدیم ترین اسطلاح ہے تصور اور تصدیق کی بہت سے سکولرز حیران ہے کہ یہ تصور اور تصدیق ہے یہ exactly لیا کہاں سے گیا ہے میں نے تو اجماراں بتا دیا ہے لیکن کیا یہ exactly اس چیز کے equivalent ہے اس چیز کا جو پورا سنسے وہ کنوے کر پا رہے ہیں یا نہیں اس پر یہ ایک دراصل بحث ہے ایک پروفیسر تھے ان کا ایک مقالہ ہے تصور اور تصدیق جو عربو اسلامی فلوسفی جو ہے عربو اسلامی فلوسفی میں جو تصور اور تصدیق کا کنسپٹ آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے کیسے آیا ہے گریک میں کیسے تھا لائٹن میں کیسے تھا ہبرو میں کیا ہے ان تمام چیزوں کو کمپیر کر کے اور تصور اور تصدیق کی بڑی زبردست اسٹیڈی کیے آلفسن ان کا نام ہے آلفسن جو ہیں وہ رائٹر ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا ہے تصور اور تصدیق والے پر اس کو کیمبریج یونیورسٹی نے پبلش بھی کیا ہے بہت شاندار مقالہ ہے میرا خیال ہے بیس صفحے کے آس پاس کا یہ مقالہ ہے یہ مقالہ میں نے پڑھا ہے اس میں انہوں نے یہ بحث کرنے کی کوشش کی ہے کہ تصور اور تصدیق جو مسلمانوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے قدیم استلاحات کا وہ کتنے ایگزیکٹ ہیں کتنے پریسائس ہیں اور ایگزیکٹلی وہ کون کون سی چیزیں کنوے کر رہے ہیں اور اس زمانے میں جو استلاحات ان کے متبادل طور پر استعمال ہوتی تھی وہ کیا ہیں تو کافی حد تک انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے ان کا وہ مقالہ انگریزی میں پڑھنے کے لائق ہے میں نے وہ مقالہ پڑھا ہے تو بہرحال یہ تصور اور تصدیق یہ علم کی سب سے بنیادی تقسیم ہے اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ تصور اور تصدیق ہوتے کیا ہیں اور میں تھوڑا بہت یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ انگریزی میں تصور اور تصدیق کو ہم کیسے کنوے کر سکتے ہیں کیونکہ ایک تو تصور اور تصدیق خدا ہے قدیم یونانی زبان سے لائٹن سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس پہنچے اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس عربی قوم انگلیش میں لارہے ہیں یعنی کی کئی سفر ہو گیا اس کا ایک تو یونانی زبان سے آئی عربی میں اور پھر عربی زبان سے پھر یہ انگریزی میں یہ تین بنیادی سفر بلکہ دو بنیادی سفر تو یہ کیسے کیسے ہم تک پہنچے ہیں تو یہ بنیادی سفر دو ان کے ہوئے تو اب ہم انگلیش میں بھی اس کو دیکھیں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد کہ ان کا متبادل کیا ہے سب سے پہلے ہم تصور اور تصدیق کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہیں کیا تصور اور تصدیق کا جو کنسپٹ ہے اس کو پہلے سمجھیں آپ علم کی دو قسمیں ہیں علم is divided into two یعنی علم is classified into two categories تصور اور تصدیق تصور اور تصدیق یعنی سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے تصور یعنی علم کی جو سب سے بنیادی قسم ہے وہ ہے تصور اور اس کے بعد جو دوسری قسم ہے علم کی وہ ہے تصدیق تو تصور اور تصدیق یہ علم کی دو بنیادی قسمیں ہیں تصور کو ہم کہہ سکتے ہیں conceptualization conceptualization ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ہم formation بھی کہہ سکتے ہیں اور تصدیق کو ہم کہہ سکتے ہیں affirmation یا اسی طریقے سے ہم تصدیق کو کہہ سکتے ہیں ascent ascent a-s-s-e-n-t یا affirmation اور تصور کا تو آپ نے سمجھ لیا conceptualization تو تصور اور تصدیق conceptualization and ascent یہ ہم دو الفاظ انگریزی کا لیں گے تصور اور تصدیق کی طرف refer کرنے کے لیے ویسے تصور کا translation لوگوں نے اور بھی کیا ہے یعنی تصور کو کہا ہے کہ مثلا concept ہے اور idea ہے اور تصدیق جو ہے یہ affirmation ہے یعنی کہ تصدیق ہے اور ascent ہے ascent اور affirmation کے ذریعے بھی اس کا translation کیا گیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ علم کی جو دو قسمیں تصور اور تصدیق ہیں اس کی definition کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے تو سب سے پہلے تصدیق کو دیکھتے ہیں کہ تصدیق کیا ہے تصدیق اس بات کا علم ہے کہ فلان چیز فلان چیز ہے یا فلان چیز نہیں ہے یعنی اس بات کی knowledge کہ فلان چیز فلان چیز ہے یعنی جب ہم کسی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ فلان چیز فلان چیز ہے یا فلان چیز فلان چیز نہیں ہے تو جب ہم ایک فیصلہ سنا دیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ایک خبر دے دیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو یہی خبر دینا فائنل انداز میں ججمنٹ اور فیصلے کے ساتھ یہی دراصل تصدیق ہے تو تصدیق اس بات کا علم ہے کہ فلاں چیز فلاں چیز ہے تو تصدیق is to know that something is something یا فلاں چیز نہیں ہے اور something is not something جیسے یہ جاننا کہ زید عمر کا باپ ہے زید عمر کا باپ ہے جب یہ سنٹنس بنا دیا گیا یہ بات کہہ دی گئی کہ زید عمر کا باپ ہے تو ہم نے یہ بتا دیا کہ فلاں چیز فلاں ہے یعنی زید عمر کا باپ ہے یعنی ایک ججمنٹ آپ نے دیا آپ نے ایک ججمنٹ سنا دیا آپ نے اسی سٹیٹمنٹ کے ذریعے تو اس سٹیٹمنٹ میں جو آپ نے ججمنٹ دیا ہے یہی تو ہے کہ فلاں چیز فلاں چیز ہے جب ہم کوئی ججمنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں چیز ہے تو جب ہم نے یہ کہہ دیا زید عمر کا باپ ہے یا زید عمر کا باپ نہیں ہے تو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ فلاں چیز فلاں چیز ہے یا فلاں چیز فلاں چیز نہیں ہے تو چاہے پوزیٹیو میں یا نگیٹیو میں جو آپ کا ججمنٹ ہے وہ آ رہا ہے چاہے وہ پوزیٹیو ہو یا نگیٹیو ہو افرمیشن میں ہو یا نگیشن میں ہو آپ نے کسی چیز کو کوئی چیز ثابت کر دی کہہ دیا کہ یہ چیز یہ چیز ہے یا کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ چیز یہ چیز نہیں ہے تو آپ کا یہ جملہ تصدیق ہے تصدیق کہتے ہیں ایسنٹ کو افرمیشن کو افرمیشن کس کو کہتے ہیں یعنی ججمنٹ کو تو تصدیق کا خلاصہ یہ ہے کہ تصدیق کی صورت میں ہم کسی چیز کے بارے میں مصبت یا منفی کوئی ججمنٹ سادر کر دیتے ہیں کوئی فیصلہ سنا دیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں آگے دیکھئے تصور کو تصور وہ علم ہے جو تصدیق جیسا نہ ہو یعنی تصور میں تصدیق کی کوالٹی نہیں پائی جاتی ہے یعنی اس میں حکم نہ ہو یعنی تصور میں ججمنٹ نہ ہو تصدیق میں حکم ہوتا ہے ججمنٹ ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں ہم کوئی ججمنٹ ایشو کرتے ہیں مصبت یا منفی پوزیٹیو یا نگیٹیو لیکن تصور میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی حکم نہیں ہوتا ہے جیسے زید کو جاننا زید کو جاننا یا غلام زیدن کو نسبت تامہ خبریہ کے بغیر جاننا زید کو جاننا یعنی زید صرف زید جب کہا گیا تو یہ تصور ہے صرف زید آپ نے کہا یا آپ نے صرف قلم کہا صرف کتاب کہا کوئی ججمنٹ آپ نے نہیں سنایا تو اب ایسی صورت میں یہ تصور ہے لیکن زید جو ہے ابھی آپ نے کہہ دیا زید کھڑا ہے زید کھڑا نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ تصدیق ہو جائے گا تو زید اگر آپ نے صرف کہا تو یہ تصور ہے زید کھڑا ہے یہ تصدیق ہے یعنی کہ تصدیق میں ہم کوئی ججمنٹ دیتے ہیں کوئی حکم سناتے ہیں اور تصور کی صورت میں ہم کوئی ججمنٹ یا کوئی حکم نہیں سناتے ہیں یہ بہت ہی فنڈامنٹل ڈیفرنس ہے تو گویا کہ تصور اور تصدیق میں جو موسٹ فنڈامنٹل ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ تصدیق میں ججمنٹ پائے جاتا ہے اور تصور میں ججمنٹ نہیں پائے جاتا ہے یعنی کہ تصدیق جس کو ہم کہہ سکتے ہیں افرمیشن یا ایسنٹ اس کے اندر ججمنٹ پائے جاتا ہے اور تصور جس کو ہم کہتے ہیں کونسپچولائزیشن کونسپچولائزیشن میں ججمنٹ نہیں پائے جاتا ہے یا غلامو زیدن زید کا غلام زید کا غلام یہاں پر نسبت ہوئی ہے دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں لیکن انکمپلیٹ ہے زید کا غلام کیا زید کا غلام بیمار ہے زید کا غلام اچھا ہے زید کا غلام کھڑا ہے کوئی آپ نے ججمنٹ نہیں دیا تو زید کا غلام بھی یہ بھی ایک تصور ہے کیوں اس لیے کہ اس میں نسبت تامہ خبریہ موجود نہیں ہے نسبت تامہ خبریہ ہم سمجھتے ہیں یا غلامو زیدن کو نسبت تامہ خبریہ کے بغیر جاننا تو غلامو زیدن کو نسبت تامہ خبریہ کے بغیر جاننا غلامو زیدن آپ نے کہا لیکن غلامو زیدن میں آپ نے کوئی ججمنٹ نہیں جوڑا ہے تو ججمنٹ نہیں جوڑا تو نسبت تاما خبریا موجود نہیں ہے نسبت مطلب ایٹریبیوشن ایٹریبیوشن تو آپ نے کیا زید کا غلام تھوڑا سا بات آگے بڑی ہے لیکن تام نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی تو یہ خبر ہے تام نہیں نہیں ہے کیا زید کا غلام کیا زید کا غلام تو انکمپلیٹ ہوا خبریا یعنی خبر نہیں دی گئی ہے کیونکہ خبر دیا جانا ضروری ہے خبر دیا جانا ضروری ہے نیچے ابھی یہ فوٹ نوٹ میں سمجھائیں گے کہ تصور کی کتنی کتنی صورتیں ہوں سکتی ہیں تو ضروری یہ ہے کہ نسبت بھی پائی جائے نسبت تامہ ہو اور خبریہ ہو اور پھر اس کے ذریعے کوئی ججمنٹ سنایا گیا ہو تب جا کے وہ تصدیق بنے گا یعنی کہ ایسنٹ یا افرمیشن بنے گا ادر وائز وہ کنسپچولائزیشن تک ریسٹرکٹڈ رہے گا یعنی کہ وہ صرف تصور تک محدود رہے گا دیکھئے نیچے انہوں نے فوٹ نوٹ لگایا ہے اس فوٹ نوٹ کے ذریعے ہم کچھ اور چیزیں سمجھیں گے اسی مین تھیم سے ریلیٹڈ یعنی جملہ خبریہ ہو خواہ مثبت ہو یا منفی اور یقین ظاہر کرتا ہو یہ پہلا فوٹ نوٹ ہے یہ تصدیق کے بارے میں یعنی تصدیق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جملہ ہو یعنی کہ کچھ سنٹنس ہو اور خبریہ ہو یعنی کہ پوری انفرمیشن دی جارہی ہو کمپلیٹ انفرمیشن دی جارہی ہو اور وہ انفرمیشن تو دی جارہی ہے جو ججمنٹ دیا جارہا ہے مثبت ہو یا منفی ہو یعنی افرمیٹی ہو یا نگیٹی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یقین ظاہر کرتا ہو یعنی یقین والی انفرمیشن اس کے اندر پائی جائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملہ ہے خبریہ ہے مثبت یا منفی بھی ہے لیکن یقین ظاہر نہیں کرتا ہے تو وہ بھی تصدیق نہیں کہلائے گا ابھی ہم اس کو آگے اور دیکھتے ہیں فوٹ نوٹ نمبر دو میں آئیے فوٹ نوٹ نمبر دو میں بتا رہے ہیں تصور کی کئی صورتیں ہیں تصور کی کئی صورتیں ہیں نمبر ون ایک ہی چیز کا علم ہو جیسے صرف زید کا علم زید کا علم اور صرف زید کا علم تصور کی تو ایک قسم یہ ہوئی اچھا نمبر دو دیکھئے دو تین چیزوں کا علم ہو مگر ان میں نسبت نہ ہو کنیکشن نہ ہو جیسے زید عمر بکر وغیرہ کا علم زید عمر بکر تینوں کا علم ہے آپ کو لیکن تینوں میں کوئی نسبت نہیں ہے زید ایک چیز ہے عمر ایک چیز ہے بکر ایک چیز ہے تو تینوں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے تو کوئی نسبت نہیں پائی جا رہی ہے تو بھلے ہی یہ تین الفاظ ہیں زید عمر بکر لیکن نسبت مفقود ہونے کی وجہ سے نسبت نہیں پائی جا رہی ہے اس لیے یہ تینوں کے تینوں یہ تصور میں آئیں گے تیسری قسم دیکھئے نسبت ہو مگر تاما نہ ہو جیسے زید کا غلام اچھی ٹوپی یعنی نسبت تو کی گئی ایک میں اضافت کے ذریعے کی گئی ایک میں مرکب توصیفی کے ذریعے نسبت پیدا کی گئی تو اضافت والی نسبت اور مرکب توصیفی والی جو نسبت ہے دونوں ہی نسبتیں ان دونوں جملوں میں یعنی زید کا غلام اور اچھی ٹوپی میں یہ نسبتیں کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہیں نسبت پائی جا رہی ہے لیکن نسبت تاما نہیں پائی جا رہی ہے یہ نسبت نسبت ناقصہ ہے نمبر چار دیکھئے نسبت تاما ہو مگر خبریہ نہ ہو انشائیہ ہو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی نسبت ہوتی ہے اور وہ تاما بھی ہے یعنی پوری بات کہی گئی ہے لیکن وہ خبریہ نہیں ہے بلکہ انشائیہ ہے نمبر چار نسبت تاما ہو مگر خبریہ نہ ہو انشائیہ ہو خبریہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی خبر دی جاتی ہے یعنی ایسا جملہ جو خبریہ ہوتا ہے نوح کی کتابوں میں آپ کو پڑھایا جا چکا ہے انشائیہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں انشاء پائے جائے اس میں کوئی خبر نہ پائی جائے انشائیہ جملوں میں ہم کسی کو کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں جیسے ہم کسی سے کہیں کہ چلے جاؤ ہم کسی سے کہیں مجھ جاؤ تو یہ جو اس انداز کے جملے ہوتے ہیں یہ انشائیہ جملے ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ تصور ہی کے قسم میں وہ بھی ہوگا اگرچہ نسبت موجود ہے تاما بھی ہے لیکن خبریہ نہیں ہے اور انشائیہ ہے تو وہ بھی تصور ہی میں آئے گا اس کو بھی تصدیق کے کیٹگری میں تصدیق کے زمرے میں نہیں ڈالا جائے گا جیسے آپ نے کسی سے کہا پانی لائیے تو پانی لائیے یا پانی نہ لائیے وہاں جائیے وہاں نہ جائیے اس طریقے کے جو جملے ہیں یہ جملے جملے انشائیہ کہلاتے ہیں انشائیہ سنٹنسز ہوتے ہیں تو نسبت بھی ہے تاما بھی ہے لیکن خبریہ نہیں ہے انشائیہ ہے اس لیے اس کو بھی تصور کے گروہ میں ڈالا جائے گا تصور کے زمرے میں ڈالا جائے گا یہ تصور کی چوتھی قسم تھی تصور کی پانچویں قسم دیکھتے ہیں تصور کی پانچویں قسم میں یہ ہے کہ نسبت تاما ہے خبریہ بھی ہے یعنی نسبت بھی ہے تاما بھی ہے خبریہ بھی ہے مگر اس خبریہ جملے میں یقین نہیں پائے جا رہا ہے سرٹینٹی نہیں پائی جا رہی ہے سرٹینٹی جو ہے سپلائی نہیں کر رہا ہے وہ سنٹنس تو ایسی صورت میں بھی اس کو تصور ہی کہا جائے گا بھلے ہی نسبت موجود ہے بھلے ہی نسبت تام میں اور بھلے ہی وہ جملہ جملہ خبریہ ہے اس کی مثال لیجئے جیسے آیا ہوگا آیا ہوگا آپ نے کہا تو آیا ہوگا جو جملہ ہے اس میں نسبت بھی موجود ہے اور یہ جو ہے تام بھی ہے اور یہ جملہ خبریہ بھی ہے لیکن ہوگا جو آپ نے کہہ دیا this is causing doubt اس سے doubt پیدا ہو رہا ہے this is bringing a doubt uncertainty in the information تو information میں اور statement میں جو uncertainty آئی ہے جو doubt پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ سنٹنس تصدیق بننے سے قاسر ہے this statement ceases to reach the level of تصدیق this cannot be classified as تصدیق or ascent تو خلاصہ یہ ہے کہ تصدیق کی صورت میں ایک تو نسبت ہو پہلی condition یہ ہے کہ نسبت موجود ہو دوسری condition یہ ہے کہ وہ نسبت تام ہو تیسری condition یہ ہے کہ وہ خبریہ ہو اور چوتھی condition یہ ہے کہ خبریہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یقینیہ ہو اگر نسبت بھی موجود ہیں اور وہ نسبت complete بھی ہے اور خبریہ بھی ہے لیکن وہ یقین کے درجے کو پہنچا ہوا نہیں ہے یعنی یقین کا sense can be نہیں کر رہا ہے اس میں doubt ہے تو ایسی صورت میں وہ تصدیق نہیں ہوگا تو آپ نے تصور اور تصدیق یعنی conceptualization اور ascent کا جو concept ہے تصور اور تصدیق کا جو concept ہے arabo Islamic philosophy یا Islamic logic میں جو concept ہے اس کو امید ہے آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا یہ concept بہت ہی بنیادی قسم کا ہے یعنی آپ کہہ لیں the most fundamental concept اسی لئے تمام منطق کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس طریقے کی جو مباحث شروع کی جاتی ہیں تو ان میں سب سے پہلے ان چیزوں کو study کیا جاتا ہے in terms کو اور in terms سے کیا sense can be ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو study کیا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں تمرین تمرین میں دیکھئے امثلہ ذائل میں غور کر کے بتاؤ کہ تصور کون ہے اور تصدیق کون ہے تصور اور تصدیق کی اب آپ کو چھانبین کرنی ہے you have to investigate you have to analyze which sentence or which statement falls under the category of التصور and which one falls under التصدیق you have to be able to differentiate between تصور اور تصدیق اور تصور اور تصدیق کی جو تمام definitions جو بتائی گئی ہیں ان سے related information footnote میں رکھی گئی ہیں ان تمام چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں بہت easy ہے یہ امثلہ ذائل میں غور کر کے بتاؤ کہ تصور کون ہے اور تصدیق کون number one زائد کا گھوڑا یہ تصور ہے کیوں تصور ہے؟ کیونکہ آپ نے اس میں یہ نہیں بتایا کہ فلان چیز فلان چیز ہے یا فلان چیز فلان چیز نہیں ہے نسبت ہے لیکن تاما نہیں ہے اور نہ ہی یہ خبریہ جملہ ہے عمر کی بیٹی یعنی عمر's daughter یہاں پر بھی نسبت موجود ہے لیکن تاما نہیں ہے اور جملہ خبریہ بھی نہیں ہے یعنی اس میں حکمی نہیں ہے تو یہ بھی تصور ہے زائد کا غلام یہ بھی تصور ہے یہ بھی conceptualization کے انڈر آئے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی نسبت تو موجود ہے لیکن نسبت تو تاما نہیں ہے اور خبریہ بھی نہیں ہے اچھا یہ تینوں کی تینوں جو مثال ہیں زائد کا گھوڑا عمر کی بیٹی زائد کا غلام ان تینوں ہی میں اضافت پائی جا رہی ہے اضافت والی نسبت پائی جا رہی ہے زائد کا گھوڑا عمر کی بیٹی زائد کا غلام اب آئیے ٹوپی صرف ٹوپی ہے یہ ایک مفرد ورڈ ہے مفرد ورڈ کبھی بھی تصدیق نہیں بن سکتا ہے وہ تصور ہی رہے گا کیپ یہ تصور ہے اچھی ٹوپی یہ بھی تصور ہے مرکب توصیفی کا جملہ ہے مرکب توصیفی بھی جب یہ خبریہ نہ ہو تو یہ تصوری کی قبیل سے ہوتا ہے اگوڈ کیپ بکر خالد کا بیٹا ہوگا بہت انٹریسٹنگ ہے یہ بکر خالد کا بیٹا ہوگا آپ دیکھیں کہ یہاں نسبت بھی پائی جا رہی ہے اور یہاں جو نسبت ہے وہ تامہ بھی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ بھی ہے تو نسبت بھی ہے تامہ بھی ہے جملہ خبریہ بھی ہے لیکن یقین نہیں پائے جا رہا ہے بیٹا ہوگا there is a doubt about that there is an uncertainty in this statement so this cannot reach the level of تصدیق in order to reach the level of تصدیق it must have all the conditions I have detailed آگے بڑھئیے نمبر سیون پر آئیے تھنڈا پانی مرقب توصیفی ہے cold water یہ بھی تصور ہے اس میں بھی آپ کو سب دیکھیں نسبت تامہ نہیں ہے خبریہ نہیں ہے کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے آگے دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اب یہ آپ کے سامنے آگیا ہے تصدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اس میں آپ نے ایک تو نسبت پیدا کی دوسرے وہ نسبت تام ہے تیسرے جو ہے وہ خبریہ ہے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ خبریہ یقینیہ ہے یعنی یقین والا ہے کوئی doubt والا اور شک والا نہیں ہے تو ایک تو یہ سنٹنس کمپلیٹ ہے تامہ ہے دوسرے جو ہے یہ خبریہ ہے آپ نے اس کے ذریعے ایک حکم کنوے کیا ہے اور تیسرے یقینیہ ہے یعنی اس میں ایک یقینی بات آپ نے کنوے کی ہے تو یہ پہلا سنٹنس ہے اس دو لائن میں جو تصدیق کے لیول کو پہنچ رہا ہے جس پر تصدیق کی definition فٹ ہوتی ہے آگے دیکھئے نمبر نو میں جنت جنت صرف جنت ایک مفرد ورڈ ہے مفرد ورڈ کے بارے میں میں نے بتایا یہ ہمیشہ تصور کی کیڈگیری کا ہوگا the paradise نمبر ٹن میں ہے دوزخ the hellfire یہ بھی مفرد ہے یہ بھی تصور جنت کی نعمتیں the blessings of the paradise جنت کی نعمتیں again this is تصور یہ بھی تصور ہے یہاں نہ تو نسبت تعمہ ہے نہ خبریہ ہے نہ یقینیہ ہے کوئی چیز موجود نہیں ہے دوزخ کا عذاب the punishment of the hell or the punishment in the hell this is also this is not a تصدیق اس کے بعد ہے جنت برحق ہے the paradise is true جنت سچ ہے برحق ہے تو اب یہاں پر دیکھئے یہ بھی تصدیق ہے کیونکہ یہاں پر نسبت ہے نسبت تعمہ ہے خبریہ ہے یقینیہ ہے تمام جو prerequisites ہیں تمام جو conditions ہیں تصدیق کی وہ سب کے سب اس کے اندر موجود ہیں تو جنت برحق ہے the paradise is true نمبر چودہ پر دیکھیں قبر کا عذاب حق ہے the punishment in the grave is true یہ بھی ایک تصدیق ہے کیونکہ اس کے اندر بھی نسبت ہے نسبت تعمہ ہے اور خبریہ ہے اور یقینیہ ہے نمبر پندرہ دہلی ایک مفرد ورڈ ہے this is simply تصور not تصدیق مکہ معزمہ یہ موصوف صفت کا structure ہے مرقب توصیفی ہے there is no نسبت آمہ this is not a خبریہ سنٹنس this is not providing certain sense so this is تصور تو اس پوری تمرین میں صرف نمبر آٹھ اور اس کے بعد نمبر تیرہ اور نمبر چودہ یہ تین مثالیں ایسی ہیں جو تصدیق کے قبیل سے ہیں جن پر تصدیق کی definition فٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ باقی ساری کی ساری مثالیں تصور کی ہیں اور وہ کیوں ہیں یہ ساری details میں آپ کو اچھی طرح سے بتا چکا ہوں تو امید ہے آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا تصور اور تصدیق کا جو Arabic philosophy یا Arabic Islamic logic میں جو اس کی definition ہے اس کی تعریف ہے اور اس کی جو غرض ہے اور اس کا جو مقصد ہے اور اس سے وہ کیا کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی